انڈیا دو ہاتھ آگے جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اس شہر تک اس شہر تک اس شہر تک اس شہر تک کے لیے ہم اپنے میزائلز کا رخ موڑ کے چائنہ کی طرف کر رہے ہیں دو ہزار دو سو نوے کروڑ ڈیفینس منسٹری نے اپروف کر دی ہیں کہ مزید سامان خریدہ جائے دو ہزار دو سو نوے کروڑ ہیلو گائز جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت بھارت اور چین کے بیچ ابھی بھی لسی پر تناو بنا ہوا ہے چین کی کوئی بھی ناپاک حرکت کا جواب دینے کے لیے انڈین آرمی پوری طرح سے تیار ہے اس کے لیے بھارت نے اپنی میسائلز لسی پر تینات کر دی ہیں اس خبر سے پاکستانی میڈیا میں خوف کا سایا ہے کیونکہ اگر بھارت اور چین کے بیچ جنگ ہوئی تو پاکستان کو ڈر ہے کہ کہیں بھارت ہماری اور چڑھائی نہ کر دے بھارتی میسائلز کی طاقت دیکھ پاکستانی میڈیا بھی میسائلز کی تعریف کیے بینا نہیں رہ پایا اور دوسری طرف رکشال منترالے نے بھی ایک ہیوج اماؤنٹ ویپنز کو خریدنے کے لیے جاری کر دی ہیں آج کی ویڈیو میں شاہد مسود اور نائلہ علی نے اور کیا کہا لیکن انڈیا نے آج جو ہے وہ انڈیا کی فوجیں تو وہاں پہ جا رہی تھیں اور ہندوستان ٹائمز نے یہ اطلاع دی کہ آرمی ریڈی فور ونٹر انڈیورنس ٹیسٹ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پہاڑوں کے پر ظاہر ہے کہ پوری آج انہوں نے کلیریڈی کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ کمپلیٹ ایل ایسی کے اوپر ہم کسی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ مکمل ایل ایسی جو ہے اس کے اوپر جس کو ایل ایسی کہتے تھے پہلے مکمل اترکنٹ بھی ہے جب سے کم بھی ہے تمام جگہوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہوگی لیکن جو اس سے زیادہ حیران کن خبر ہے میرے لئے وہ میرے لئے خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے براموس ہندوستان ٹائمز کے مطابق ہم اپنے براموس آکاش اور نربے یہ جو میزائلز ہیں ان کو بھی ہم نے چائنہ کی ساتھ جو فوج کھڑی ہے وہاں پہ سرحضوں پہ ہم نے تینات کرنا شروع کر دی ہے اچھا اب یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ان کا جو براموس میزائل ہے پھر وہ بتا رہے ہیں کہ آٹھ سو کلومیٹر رینج ہے اس کی اور یہ جو ہے آکاش جو ہے وہ ائر ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل ہے ان کا چائنہ کے اگنسٹ یعنی اب آپ اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ وہاں پہ ویپنز اور ساتھی بتا رہے ہیں یہ جو ہے یہ لانگ رینج میں وہی بتا رہا ہوں اب اس کو چائنہ کیسے لیتا ہے دیکھن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورس کے سینیریو اگر آپ اپنے میزائلز کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ نہ صرف یہ کی میزائلز جو ہیں ان کے ان انصوبوں تک جا سکتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کو پھر چائنہ کیسے لے گا ٹھیک ہے تو انڈیا ٹوڈے اسی خبر کو پھر وہ اپنے لانگ رینج میزائل جو کہ ان کا نربے میزائل ہے اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لانگ رینج میزائلز جو ہے وہ انہوں نے چائنہ کی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یعنی یہ اب اس پہ نیوکلئر ہیڈ ہے یہ نیوکلئر کے ساتھ ظاہر ہے وہ نیوکلئر کیری کرے گا تو اس کو چائنہ کے مدد مقابل چائنہ نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے میزائلز موف کر رہے ہیں انہوں نے صرف جو ہے وہ ایک اپنی زمینی فوج بھیجی ابھی تک ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی انڈیا دو ہاتھ آگے جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اس شہر تک اس شہر تک اس شہر تک اس شہر تک کے لیے ہم اپنے میزائلز میزائلز کا رخ موڑ کے چائنہ کی طرف کر رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو چائنہ کیسے لے گا اس بات کو ابھی تک ان کا جواب نہیں آئے کچھ دیر پہلے میں ان کی یہ جو ہے نا ساتھی جو ان کا انڈیا ایکسپریس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار دو سو نوے کروڑ ڈیفینس منسٹری نے اپروف کر دی ہیں کہ مزید سامان خریدا جائے دو ہزار دو سو نوے کروڑ اچھا اب بات ہی ہے کہ یہ ایک بہت ہیوڈ فگر ہے مطلب میں اس کو دیکھوں کہ بات دیکھیں نا یعنی اس کا سامان اس کی رائیفلز خریدنی ہیں اس کے ٹینکس لینے ہیں اس کا سارا کچھ لینا ہے سب کا جو بھی کچھ لینا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہزار ہمیں انٹی ائرکرافٹ ویسلز بھی اور یہ بھی تو ایک پڑوس میں جنگ یہ کھڑی ہے لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں یہ بھی ساری آپ اگر دیکھیں جنگیں تو بنیادی طور پر یہ زخائر کے لیے گیس اور تیل کے زخائر اور ٹرانسپورٹ اور ریلویز آئی این ایس ٹی سی جس کے اوپر انڈیان انڈویسمنٹ تھی بہت زیادہ دنیا کے تیرہ چودہ ملک میں شامل ہو گئے تھے وہ بھی اسی لیے تھی میکرون جو ہیں انہوں نے لیبنان کے بارے میں آج جو بات کی ہے وہ انہوں نے بہت انہوں نے خفگی کا اظہار کیا ہے فرانس کے صدر نے تو عرب نیوز جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ between وینز ویلا and سومالیا what's next for لیبنان یعنی پہلے جو تھا وہ کچھ عرصے پہلے تک پھر اس کے بعد یہ لکھتا ہے عرب نیوز وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک وہ مثال دی جاتی تھی وینز ویلا سے one of the richest countries ٹھیک ہے اور in Latin America لیکن اب جو ہے وہ political, economical اور humanitarian collapse کی وجہ سے اب جو ہے وہ لیبنان جا رہا ہے کس طرف لیبنان جا رہا ہے سومالیا جیسے سومالیا تھا ایک وقت میں کیونکہ کوئی بھی ملک ظاہر مدد اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہاں پہ حکومت نہیں ہوگی اور حکومت میکرون نے بنانے کی کوشش کی متاریخی ملک اس میں کوئی حکومت نہیں ہے حکومت نہیں ہے تو پھر پیسہ کھون دے گا بینکس کھون چلائے گا وزیر کھون ہوگا تو ایک انارکی کی طرف وہ پورا ملک جو ہے وہ چلا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ہماری جو برادر اسلامی مالک ہیں یا کوئی اور اس وقت جا کے وہاں پہ help کرے help اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہت زیادہ تلخی بڑھ گئی ہے اس میں جو ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا میں دوبارہ ہی بات کہتا جلوں دیکھیں پاکستان جو ہے نا یعنی اب آپ آپ فرنٹس دیکھیں میں نے آپ سے بات کی نا کہ شاید ہی دنیا میں بہت ہی کم ایسے ملک ہوں گے جن کے اندر آپ دیکھیں کہیں پہ کوویڈ ہے کہیں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں کہیں پہ کوئی اور ایشوز ہیں کوئی بل پاس ہو رہے ہیں کوئی قانون بن رہے ہیں کوئی ایکانومی پہ بات ہو رہی ہے پاکستان واحد ملک ہے غالباً اس وقت کہ جہاں باہر سے کوئی جہاں کے ایک منٹ طرح کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کوویڈ پہ انہوں نے کابو پا لیا بھی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ تو پتہ سلے گا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ تلال چودری صاحب اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپوزیشن کے پی سی نیب نے کیا کیا ملاقاتیں کون کرتا ہے کہ صدارے کے لوگوں کے ساتھ بتا کے کرتا ہے مسلمان ملک چاروں طرف دنیا دیکھ رہی ہے یار ایک منٹ ذرا اور یہ ایشوز کیا ڈسکس ہو رہے ہیں بتقلی بات ہے نا کہ وہ فوجیں آرہی ہیں دیا حلاقو خان کی اور وہاں ڈسکس ہو رہا تھا کہ کبھا کھانا حلال ہے یا حرام بہداد میں اللہ نہ کر ایسا ہو ایسا نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈسکس کر رہے تھے کہ کبھا حلال ہے یا حرام وہ تو صاف ہو گئے تھے نا سب حلال ہے فرق ہی ہوگا کہ وہ سارے ساتھ ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں کیا یہ ایشوز تو یہ نہیں ہیں اچھا اب اس میں یہ معاملہ کہیں منس وال کی طرف تو نہیں جا رہا کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ریاست نے آگے جانا ہے اور یہ نظام جو ہے جب گر رہا ہوگا تو لوگوں کو گرتا ہوگا نظر آئے گا کیا یہ اس کا شخص آنا تو نہیں ہے یہ ہر روز جو میں دیکھنے میں آ رہے ہیں آرہیں چیزیں کہ سسٹم نہیں چل رہا نہ اپوزیشن اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنی جگہ جو بات کر رہی ہے حکومت اپنی جگہ بات کر رہی ہے حکومت میں بے شمار شخصیات اپوزیشن کے بیٹھی ہوئی ہیں